دوستو بھارت کو مشالوں کی دھرتی کہا جاتا ہے بھارتی کچن میں آپ کو کئی طرح کے مسالے ملیں گے یہ سبھی مسالے صرف بھوجن کا شواد ہی نہیں بڑھاتے بلکہ شواست کو بھی کئی لاب پہنچاتے ہیں انہی مسالوں میں سے ایک ہے جائفل جائفل صرف ایک مسالے سے ادھک ہے جو بھوجن کے شواد اور گند کو بڑھاتا ہے اس کا استعمال بینجنوں میں کم سے کم کیا جاتا ہے اس میں پوشن مول لے کی بھی بہت ادھک مہترہ ہے یا کئی بیماری کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے آپ کی رشوئی میں موجود جائفل بھی ایمیون سسٹم کو سٹرونگ بنا سکتا ہے اپنی میٹی شگند کے لیے جانا جانے والا یا مسالہ باست میں ایک صداوار پیڑ کا بیج ہے جو انڈونیشیا کا مون نواشی ہے جیسے میریشٹ کا فریگننس کے روپ میں جانا جاتا ہے تو چلیے آج ہم آپ اس کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو یہ ہے انڈونیشیا کا فل جو کی ایک صداوار پیڑ کا بیج ہے جیسے میریشٹ کا فریگنس کے روپ میں جانا جاتا ہے یہ پیڑ دھچڑ بارت میں بھی اگایا جاتا ہے اسے کھا کر ایمیونٹی بڑھائی جا سکتی ہے صرف اتنا ہی نہیں جائفل کھانے سے بلڈ شگر لیبل بھی کنٹرول میں رہتا ہے اور لوگوں میں سیکس پاور بھی بڑھتی ہے تو چلیے آئیے جانتے ہیں جائفل کھانے سے آپ کو کیا کیا فائدہ ہو سکتے ہیں نمبر ایک ایمیونٹی بڑھاتا ہے جائفل دوستو ایمیونٹی بڑھانے کے لیے ایک گرم کپ دودھ آدھا چمچ سید پیشیوئی الائچی اور دو چھٹکی جائفل پاورڈر ڈال کر پیئیں اس سے نہ کہاول آپ کی ایمیونٹی بوشٹ ہوگی بلکہ آپ کو رات جات کو نیند بھی اچھی آئے گی نمبر دو سانسوں کی درگند کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند مانا جاتا ہے جائفل تیل میں انٹی بیکٹیریل گھوڑ ہوتی ہیں اس کا استعمال کئی ٹوٹ پیسٹ میں بھی کیا جاتا ہے یہ موں میں بدبو پیدا کرنے والے بیکٹیریہ کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے اس سے مسوڑوں کی سوجن اور دانتوں میں ہونے والے درد سے راحت ملتی ہے نمبر تین دوستو اچھی نیند اور انندرہ کی سمشہ کے لیے بھی اس کو پریوک کیا جاتا ہے جن لوگوں کو رات میں نیند آنے کی پریشانی ہے وہ ہر روز جائفل کی ایک چھوٹی سی کھراک لیں ایسے لوگوں کے لیے جائفل کافی بہتر شاہد ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کو لمبے شمعے تک اس کا ہر روز سیون کرنا ہوگا اس کے لیے سونے سے پہلے ایک گلاس دودھ کے ساتھ ایک چھٹکی جائفل کا شیون جروع کریں نمبر چار دوستو دباؤں اور کاسمیٹک چیزوں میں بھی اس کا پریوک ہوتا ہے جائفل تیل کا استعمال دباؤں اور کاسمیٹک چیزوں کے لیے کیا جاتا ہے ایر ویدک میں اس کا کافی مہتو ہے اس میں کئی سارے پوشک تطو ہوتے ہیں جائفل میں فائبر، تھیامین، بیٹامین، بیٹامین، بی شکس، فولیٹ، کوپر، میکلی گران اور میگنیشیم جیسے پوشک تطو ہوتے ہیں آئیے جانے کئی سواست سمشیاں کو دور کرنے میں یہ تیل کیسے مدد کرتا ہے دوسروں اس کا تیل سیکس ڈرائب کو بہتر بنانے میں بھی مدد کرتا ہے جائفل ایک طرح کا گرم مشالہ ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دے کہ جائفل ایک پرکار کا دیشی بیاگرا کی طرح کام کرتا ہے ایسے میں کھانے میں اس کا استعمال کرنے سے آپ کو کافی فائدہ مل سکتا ہے لیکن اس کا شیون بہت کم ماترہ میں کرنا چاہیے جائفل کے شیون سے لوگوں کی سیکس ڈرائب بھی صحیح رہتی ہے اسے کھانے سے لیوڈو بڑھتا ہے جو ایک فرٹیلیٹی میں سائق ہوتا ہے دوسروں ساتھ ہی جائفل اینٹی انفلامیٹری گھڑوں سے بھی بھرپور ہوتا ہے اور یہ بلڈ سوگر لیول کو کنٹرول میں رکھتا ہے اس میں سووینین، ٹیرپینول اور پینین سامل ہیں جو شرین میں ہونے والی پرانی شوجن، دل سممندی روک، مدو میں اور گھٹیا سے رات دلانے میں بھی کار کر رہے ہیں دوسروں ساتھ ہی دانت کے درد میں بھی یہ ہے بہت زیادہ اوپیو بھی مانا جاتا ہے دانت کے درد میں جائفل کا سیون کیا جاتا ہے جائفل کے سیون سے دانت کے درد کو بھی کتم کیا جا سکتا ہے کارے میں جائفل کو سہد ملا گر پینے سے دانت اور مشہوروں بھی شمشہ میں راحت ملتی ہے یہ ہے کولیسٹرل کے لیول کو بھی کم کرتا ہے جائفل کا نیامی سیون رکت میں لپیڈ اور لپو پروٹین کو کم کرنے کے لیے جانا جاتا ہے آسان سب دو میں کہیں تو جائفر کولیج ٹول کے اس طرق کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے حالانکہ اس بات کا دیان رکھیں کہ آپ اس کا سیون جادہ نہ کریں دوستو یہ تو ہو گئے اس کے فائدوں کے بارے میں جانکاری اب دات کرتے ہیں اس سے ہونے والے نقصانوں کے بارے میں دوستو جائفر کی تاثر کافی گرم ہوتی ہے اس کا دیکھ سیون آپ کے سر کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس سے آنکھ میں جلن سیر درد چکر تو چاہ میں لاج چکتے مو شوک نہ آدھی کی شمشہ ہو شکتے ہیں اس لئے اس کا استعمال سیمت مہترامائی کیا جانا چاہیے تو دوستو یہ تھی جائفر کے گڑوں سے ہونے والے فائدوں کے بارے میں جانکاری دوستو بیڈیو میں مارشاہ انتے تک جڑے رہنے کے لئے آپ کا بہت بہت دنے بات بیڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو شسکرائب کریں ملتے ہیں ایسے ہی سواست سے جڑی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے گوڈبائی تک کے